معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر خان ترین اسد عمر اور شفقت محمود کو تحریک انصاف میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شامل کروایا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ چار لوگ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے مجھے یہ بات ان چاروں افراد نے خود بتائی تھی اسی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی بعض لوگ شکایت کر رہے تھے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی میں لائے جا رہا ہے تاہم پروجیکٹ عمران خان کھڑا کرنے والی اسٹیبلشمنٹ نے بلا آخر الیکشن دوہزار اٹھارہ میں تاریخ ساز دھاندلی کے ذریعے خان کو وزیر آزم بنا دیا نیا دھور کے ٹاک شو خبر سے آگے میں سلیم صافی نے بتایا کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کردار ادا کیا سابق آئی ایس آئی چیف جنرل حمید گل مرہوم اور عمران خان کے ماں بین تیہ ہوا تھا کہ ان میں سے ایک پارٹی کا شیئرمین اور ایک صدر ہوگا مگر عمران خان اپنے وعدے سے مکر گئے جس کے بعد حمید گل ان سے دور ہو گئے صافی بتاتے ہیں کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے میری کچھ صافیوں کے ہمرا جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی جس میں ہمیں پتا چلا کہ وہ عمران خان کے بڑے مددہ بن چکے ہیں اور ان کو پاور میں لانے کی تیاری کر رہے ہیں میڈیا اور عدلیہ کو بھی اس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا پروجیکٹ عمران اتنا اوپن ہو چکا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہیں جتوانے کے بعد آئی ایس پی آر کے ڈی جی آصف غفور نے شکرانے کا ٹویٹ کیا تھا سلیم صافی کے بقول عمران خان نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے خود کو مسیحہ بنا کر پیش کیا تھا نواز شریف کے ساتھ انتقام کا پہلو بھی تھا اس لیے عمران خان کو لایا گیا تھا لیکن خان کو اقتدار دینے کے بعد پتا چلا کہ ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا وہ خود بھی نا اہل اور نکم میں تھے لہٰذا موصوف نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا صافی کے بقول عمران خان کی حکومت نے جون میں ڈی فالٹ کر جانا تھا اس کے علاوہ انہوں نے خارجہ محاص پر بھی معاملات کو تباہ کر لیا تھا اسٹیبلشمنٹ حالات ٹھیک کرتی تھی تو عمران خان خراب کر دیتے تھے لیکن عمران خان کی جانب سے لیفٹینن جنرل ندیم انجن کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تائناتی روکنہ عمران اور فوج کے تعلقات میں بڑی خرابی کا باعث بنا اپنے دور حکومت میں عمران نے تمام تر ناہلی اور غلطیوں کو چھپانے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ڈھال بنا رکھا تھا چنانچہ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے پروجیکٹ عمران خان سے پیچھے ہٹنا ہوگا اس فیصلے کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور عمران تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو گئے سلیم صافی کا کہنا ہے کہ جنرل قمر باجوہ نے ایک بندے اور اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ادارے کو بدنام کیا اور سیاسی جماعتوں کی دشمنی بھی مول لی اسی وجہ سے وہ اپنے ادارے کے اندر بھی تنقید کا نشانہ بنی عمران خان نے آرمی کی اہم تائناتیوں میں بھی روڑے اٹکائے جنرل باجوہ کو غدار سے تشبیح دیتے ہوئے میر جعفر اور میر صادق کہا لہذا باجوہ کو عمران خان کو لانے کا پشتاوہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ احسان فراموشی اور محسن کشی ہوئی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس حرکت کا زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جہاگیر خان ترین نئی ملحق اور آن چودری جیسے چند وفدار لوگ تھے ان کے علاوہ جو لوگ عمران کے اردگرد جمع ہیں وہ سب خوش آمدی ٹولا ہے جسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے صافی نے بتایا کہ عمران خان نے وزیر آزم کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی آن چودری کا پرائم منسٹر ہاؤس میں داخلہ بند کر دیا تھا اور انہیں حلف برداری کی تقریب میں شرکت سے بھی روک دیا جس کی تصدیق اب خود آن بھی کر چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ آن چودری عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ کار تھے سلیم صافی نے کہا کہ عمران خان کو پارٹی فنڈنگ کیس میں آٹھ سال سے این آر او ملا ہوا ہے توشہ خانہ کیس، ٹیریان خان کیس، لندن سے آئی ہوئی ربطم اور شہزاد اکبر والے کیسز میں بھی انہیں ریایت ملی ہوئی ہے اگر عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر پریشر نہیں آتا تو پھر عمران کا ان کیسز میں بچنا مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں دخل اندازی غیر آئینی اور گناہ ہے اس لیے پہلے گناہ کی تلافی کرنا ہوگی مگر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ معاملات کو چھوڑ کر نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی ان کی ریڈ لائن گراس کرے گا تو اس کا سخت ترین رد عمل آئے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا